قیامت کے پر وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا جو حضور کے دامن کے اندر چھپا ہوگا تو انسان کی زندگی کی خوش نصیبی یہی ہے کہ دنیا وہ آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ حضور اسے اپنا کہہ دے اور جو حضور کا ہو جائے بھی وہ پوری دنیا کا ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کا بھی ہو جاتا ہے جو حضور کا محبوب ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے جو حضور کا محبوب ہو جائے وہ اللہ کا بھی محبوب ہو جاتا ہے آج ہم حضور کی محبت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں ہم دنیا کی محبت کی پرواہ کرتے ہیں آج ہم دنیا کی محبت دھومتے ہیں بات آتا ہے یہ تمہیں بتا رہا ہوں آج انسان دنیا میں محبت پلاش کرتا ہے دنیا کی محبت دھومتا ہے میں سمجھتا ہوں سارے لوگ سفر کرنے والے آپ سفر کرتے ہیں مجھے امید آپ سفر کرتے ہوں گے سفر آپ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوتا گاریوں کے پیچھے کچھ جملے لکھے ہوتے ہیں گاری جو پور بلد گاری ہوتی ہے بڑی گاریاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے کچھ جملے لکھے ہوتے ہیں بات جملے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں بات جملے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی ہسی نہیں رکھتی ہیں ایک جملہ اکثر آپ نے پڑھا ہوگا میں نے بھی پڑھا ہے کسی گاری کے پیچھے لکھا ہوتا ہے سنم بے وفا یہ جمعہ آپ سے پڑھا ہوگا گانیوں کے پیشے لکھا رہے تھا سنم بے وفا ایک مطلب اپنی دوستوں کے ساتھ میں جا رہا تھا ملے دوستوں نے پوچھا حضرت یہ سنم بے وفا کیوں لکھا ہوا ہے یہ اپنی گانی کے پیشے لوگ اچھے ارفاظ دکھاتے ہیں کوئی ماں کا آشیرواد لکھاتا ہے کوئی اللہ کا قرآن لکھاتا ہے اچھے اچھے ارفاظ دکھاتے ہیں لیکن اس نے سنم کے وفا کیوں لکھا ہے تو میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دنیا میں کسی سے محبت کیا تھا اور اس محبت پہ اسے دھوکہ مل گیا تو یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے یہ اپنا بھرار جو ہے وہ دالی کے پیشے لکھا رہا ہے دنیا میں اس نے محبت کی تو اسے محبت پہ دھوکہ مل گیا تو یہاں ہی اپنا احتجاج کر رہا ہے یار تم نے دنیا میں محبت اسی سے کی جو آپ کی دل کی قیمت نہیں جانتا ہے آؤ میں اس دل کا پتہ بتاتا ہوں کہ جس دل پہ جب کوئی دل لیتا ہے تو دل قیامت تک اسے نہیں چھوڑتے ہیں جو انسان اپنے دل کو رسول کی قرموں میں آتا ہے رسول کی محبت کو اپنے دل میں رساتا ہے جب حضور کا ہاتھ چھوڑتے ہیں تو دل جو ہے اسے قیامت تک بھی نہیں چھوڑتے ہیں دنیا کی محبت میں دھوکہ ہے لیکن نبی کی محبت میں کوئی دھوکہ نہیں محبت کی محبت میں کوئی دھوکہ نہیں دنیا کے اندر اگر ایک انسان کے دو عاشق ہو جائے تو مارپی شروع ہو جاتی ہے ایک انسان کو دو لوگ نہیں چاہ سکتے اگر کوئی انسان ایک کو چاہیتا ہے کوئی چاہیتا ہے کہ میں ہی صرف اسے چاہوں دنیا کا کوئی اسے پسند نہ کرے کوئی اسے اور نہ چاہے ایک عاشق کے ایک معشوق کے اگر دو عاشق ہو جائے تو دونوں کے اندر وہ رقیب پیدا کر دیتی ہے دونوں کے اندر رقیب پیدا ہوتا ہے دونوں کے اندر رقیب پیدا کر دیتی ہے لیکن محبت کی محبت ایسی چیز ہے کہ دونوں کے اندر وہ حدیق پیدا کر دیتی ہے رقیب سے بچے اب دنیا کے اندر ہم محبت کرتے ہیں کسی سے ہم نے محبت کر لیا اب جب دنیا میں کسی سے محبت ہو گئی تو دو صورتیں ایک یا تو انسان اس محبت کو اپنے سینے میں زفن کر لیتا ہے اپنے سینے میں دفت کر دیتا ہے اور ایک وہ محبت ہوتی ہے جو دنیا کے سامنے ظاہر کر لیتا ہے یہ دو ہی کہتا گی نہیں یا اس نے کسی سے محبت کی تو اس نے اپنے سینے میں چھپا لیا اور اگر اس محبت کسی نے آؤ کسی سے محبت کی تو یا تو اس کی محبت کو ظاہر کر لیتا ہے دونوں کی نقصان کیا ہے دونوں کی نقصان کیا ہے اگر ہن سان نے دنیا میں کسی سے محبت کی اس کی محبت کو اگر چھپا لیا تو گھٹ گھٹ کر مر گیا اگر اس کی محبت کو ظاہر کر دیا دنیا کے اندر بدنام ہو گیا دنیا کے اندر رسوہ ہو گیا سینے میں دبل کیا تو گھٹ کے مر گیا ظاہر کیا تو پھر رسوہ ہو گیا کہ یار اس دنیا سے محبت کیوں کرتے ہو کہ اگر اس محبت کو چھپا دو تو پھر دنیا کے اندر گھٹ گھٹ کر کے مر گئے اگر اس محبت کو ظاہر کر دیا تو دنیا کی اندر برنام ہو گئے آپ کیوں نہ اس رسول سے محبت کریں کہ جس رسول کی محبت کو جس نے چھپا لیا دنیا نے اسے وہ ایسے کرنے کے نام سے یاد دیا اور جس رسول کی محبت کو جس نے ظاہر کر دیا دنیا نے اسے حضرت بیان کے نام سے یاد دیا اللہ علیہ 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 اللہ عل